ہاں جی تو کیسے آپ تب لوگ امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم اس پسٹل کو کلین کریں گے اور تھوڑی سی ٹپس ہیں جو میرے پاس ہیں اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ساتھ کو شیئر کریں گے اس پسٹل کو میں ایک اس کا جو کلوز اپ لک ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا پر اس میں بہت سارا جو کاربن ہے وہ جمع پڑا ہے اور اس سے تقریباً لاسٹ جو میں نے شوٹنگ کی تھی اس پریکٹس میں میں نے آلموست 80-90 گولیاں چلائی تھی اس سے آلموست 80-90 گولیاں اس سے چلائی تھی تو یہ تھوڑا سا کلین پہلے بھی میں نے اس کے ساتھ جو شوٹنگ کی تھی پر میں نے اس کو کلین نہیں کیا تھا پر اب ہم اس کو کلین کریں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے انسٹاگرام پہ بھی جا کر ایک فالو کر دیں تو اس کو کلین کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ میری ایک کلیننگ کٹ ہے یہ جو ہے اس میں یہ ایک یونیورسل ہے اس میں آپ کے پاس 12 گیج کے لیے 20 گیج کے لیے اور 30 کیلبر کے لیے 45 کیلبر کے لیے 22 گیج کے لیے آپ کے پاس یہ برشز ہوتے ہیں اس کی جو کلیننگ ساف ہوتا ہے اور برشز ہوتے ہیں جو براس کے کلیننگ راڈز ہوتی ہیں ہمارے پاس تو اس سے تھوڑا سا سمان یوز کریں گے اور اس کے بعد جو ہوپس کا یہ لبریکیشن ہے اس کو لبریکیشن آئل ہے اس کو یوز کریں گے اور یہ میرا اپنا بنایا ہوا گن کلیننگ آئل ہے اس کو یوز کریں گے اور تھوڑے سے پیچز یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے میک شور کریں کہ اس چیز کو جو بہت ہی ضروری چیز ہے اس چیز کو گن کلیننگ کرتے ہوئے دور رکھیں ہمیں یہ چیز بلکل نہیں چاہیے بہت سارے جو گن ہاؤسز والے ہیں وہ ہمیں اس چیز کو بیچ لیتے ہیں کہ گن کلیننگ کے کام آتی ہے پر یہ چیز ہمیں بلکل نہیں چاہیے اپنی گن کلیننگ میں اور تھوڑے کہ ہمیں یہ شوڑے پیچز ہیں یہ بھی کام آ جاتے ہیں اور ضروری نہیں آپ کے پاس یہ پیچز ہونے سے کوئی بھی اپنا کوئی کوئی ٹی شٹ لے لیں کوئی کوئی بھی کپڑا لے لیں جو آپ کے پاس گھر میں مزود ہے وہ آپ کو آپ کے کام آ جائے گا تو کلیننگ کرنے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں تو اس کو ہم پسٹل کو اپنے کو پہلے کھوڑ لیں گے کھوڑنے کے لیے یہ جو کلپ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پیشے کریں گے اور یہاں سے پریس کریں گے تو یہ باہر آ جائے گا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھارٹی کیلبر پسٹل ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جانا جاتے ہیں تو وہ ہم نے پہلے ہی ری بیو کرا ہوا ہے پسٹل کے اوپر آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو دسسیمبل اور اسیمبل کرتے ہیں یہ اس کا جو ہیمر گروپ ہے اور یہ اس کی گائیڈ روڈ ہے تو اس کی ہم جو بیرل ہے اس کو نکال لیں گے تو یہ ہمارے جو پارٹس ہیں وہ ہم نے اس کو سٹرپ کر لیا یہ ہمارا جو اپر سلائڈ آگئی یہ ہماری بیرل آگئی یہ ہیمر گروپ آگیا اور یہ گائیڈ روڈ اور یہ کچھ کلپس اور یہ جو اس کا جو بیرل کو لک کرتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر جو ایک ٹرگر میکنزم ہوتا ہے اس کو بھی ہم کھول سکتے ہیں میں کھول سکتا ہوں پر اسے کھولنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے مطلب ہر کلین میں اسے ہمیں کھولنے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اسے ہم باہر سے ہی کلیننگ کر لیں گے اس کی گریپس بھی نکال سکتے ہیں ہم یہاں سے پر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی گن کلیننگ میں جو بہت ہی مین پارٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک تو آپ کا جو ہو گیا سب سے جو ضروری چیز ہے وہ آپ کا ایکسٹریکٹر ہو گیا یہ والی جو چیز ہوتی ہے آپ کی ایکسٹریکٹر یہ والی جو چیز ہوتی ہے یہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کیونکہ اسی کی مدد سے گولی جو ہمارا جو کھالی شیل ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور جیمنگ پرابلم زیادہ تر اس کی وجہ سے آتی ہیں اور پھر یہ ہماری جو بیرل آگئی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ہاتھ بھی اس نے گندے کر دی کیونکہ جو ایمونیشن میں نے چلایا تھا وہ جیادہ اچھا ایمونیشن نہیں تھا اور یہ جو اس کا فیڈنگ ریمپ ہے اس کو بھی کلین کرنا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سب سے مین پارٹ ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے تو ہمیں یہ بلکل کلین چاہیے کیونکہ ایک تو بار میں تو نہیں کچھ ہوگا اور جیسے جیسے ٹائم پڑتا جائے گا ویسے ویسے یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جو بیرل ہے اس کو ہم کلین کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم چیز کلین کریں گے وہ ہماری جو بیرل ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ میرا ایک سالونٹ ہے یہ میں نے تھوڑی سی ایک ہمارے جو یہاں پہ ایکسپرٹ ہیں ان سے تھوڑی سی اڈوائیس لی اور ہم نے یہ گھر پہ بنایا ہے کوپس کمپنی کا مقا سکتے ہو تو یہ کومن چیز ہے اگر آپ کا کوئی فوران میں رہتا ہے اگر آپ کا کوئی فورن میں رہتا ہے تو آپ یہ مگا سکتے ہیں تو فوپس کب یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا سپری کریں گے اور سپری کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ایسے ہی رکھ دیں گے تھوڑی دیر اس کو اس میں سوکنے دیں گے یہ تھوڑا سا گر گیا یہاں پہ ہم کلین کر لیتے ہیں تو یا اس کے بعد ہمارے جو سبی پارٹس ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا ایک اس پہ سبی پارٹس پہ لگا کے اس کو جو گائیڈ راڈ ہوتی ہے ہمارے پوائنٹ تھرٹی ٹو اس کی بھی میں کلین کروں گا جو پوائنٹ تھرٹی ٹو مارک ون ہے مارک ٹو یا تھوئی انڈیان آرڈیننس کا کوئی بھی پسٹل ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی یہ گائیڈ راڈ ہے اس کو کلین کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور یہ ہم تھوڑی دیر کیلئے ہم سوک ہونے کیلئے رکھ دیں گے اور اس پہ تھوڑا سا ایسے ہم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کی اپر سلائٹ چلتی ہے یہاں پہ تو یہ چیزیں کلین ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں یہ بھی جو چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہمارے یہاں پہ میں نے تھرٹی کیلئبر کا یہ برش جو ہے وہ کس لیا اور ہم اس کو تھوڑا سا ایسے پوش کریں گے میک شاک کے جو آپ کا برش ہے وہ پری ایسے ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اس چیز سے نکالو کے باہر تو آپ کی جو راڈ ہے وہ گروڈ کی وجہ سے روٹیٹ ہوگی تو یہاں پہ جیسے یہ بھی کھل گیا تو یہ گروڈ کی وجہ سے جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے تو اس کو پریم کرنے کے لیے ابھی ہم کچھ پینچز اس کو دو تین بار جب تک کہ آپ کا جو کوئی بھی کپڑا ہے یا کچھ بھی چیز ہے وہ کلین باہر نہیں آتا تب تک آپ اس کو ایسے روٹیٹ کرتے رہیں یہ نا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا بلکل ہی ساف ہو جائے گا آپ کو بہت 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 زیادہ اس کا جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کو روٹیٹ پروسیس کو پر آپ ڈیسینٹ سا بھی کر دو گے تو یہ کلین ہو جائے گا اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا پر یہ جو میرا جو ایمونیشن ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہی گندہ تھا اس کی وجہ سے یہ آرہا ہے باکہ جو انڈیان آڈیننس کا ایمونیشن ہے پوائنٹ تھری ٹو کالبر کا وہ بھی اتنا گندہ نہیں ہے پر اس میں اور اس ایمونیشن میں جو میں نے چلائے اتنا فرق تو ہے کہ یہ جیم نہیں ہوتا چاہے کتنا بھی گندہ اور پرانا ہے یہ جیم کبھی نہیں ہوتا انڈیان آڈیننس والے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اچھا ہمیں بہت اچھا جیسا وہ دے سکتے ہیں وہ ایمونیشن ہمیں دیں گے تو اس کے بعد ہم اسی جو پہ کپڑا ہے جو پیچ ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پلین کر دیں گے فیڈنگ ریمپ ہے تو زیادہ تر تو یہ ہو گئی ہے کلین تھوڑا سا اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا جو رہ بھی گیا وہ کلین ہو جائے جو گن کی جو آپ کی کلیننگ ہے آپ کی ایکوریسی پہ بھی بہت افیکٹ ڈالتی ہے اور آپ کی ریلائیبلیٹی کے ہم گن کو اتنا دوش نہیں دے سکتے اگر آپ اس کو کلین نہیں کرو گے اور اگر وہ آپ بول دیں گے کہ ریلائیبل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اس کو پروپر کلین جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو میں نے تھوڑا سا اس کو کلین کر لیا ہے ابھی ایک صاف ایسے کپڑا اس میں ہم ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنا کلین ہوا ہے تو یہ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہو گیا ہے یہ جیسا تھا وہ ایسا ہی جاتے ہیں یہ جو بیرل ہے یہ کلین کرنی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بہت اچھے سی کلین کرنی امپورٹنٹ ہوتی ہے پسٹل جو ہوتے ہیں ان کی کلیننگ تھوڑی سی ایزی ہوتی ہے اس کمپیئر ٹو رائیفلز اور شاٹ گنز تو یہ ہماری جو بیرل ہے وہ بلکل کلین ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا باہر سے بھی وائپ کر دیں گے یہ ایک بہت اچھا سولویونٹ ہے جو رسٹ اور کروزن ہے وہ بلکل نہیں ہوتی جو یہ میرے پاس سولویونٹ ہے تو یہ بیرل ہے وہ ہماری بلکل کلین ہو گئی ہے اور بیرل کے بعد میں یہ ہمارا جو ہیمر گروپ ہے اس کو ہم ساف کریں گے بہت طرح کے براشز ہیں میرے پاس یہ والا جو براشز ہے میں یہ یوز کرنا پریفر کرتا ہوں کیونکہ اس سے ایک تو اس کی جو بلوئن ہے جو اس کے اوپر پینٹ کی کوٹ کہہ سکتے ہیں آپ کو وہ اقراب نہیں ہوتی اور یہ جو ہے آپ کا ہیمر یہ کلین ہی ہو جاتا ہے اسی ہی کپڑے سے جس سے آپ نے بیرل کلین کری ہے اس سے آپ اس کو کر سکتے ہو اور جب آپ کو لگے کہ یہ کلین ہو گیا ہے تو کسی بھی صاف کپڑے کو لے کے آپ اس کو ایسے تھوڑا سا وائپ کر دو اس کے اوپر زیادہ کچھ لگا نہیں جاتا تو وہ بیرل اور ہماری یہ سلائیڈ ہے اس کو ہی کلین کرنا ہوتا ہے ان کا تو کوئی اتنا زیادہ اس میں ہوتا نہیں کر کلین کرنے کو پر پھر بھی اس کے اوپر جو ہم نے اپنا سا وائن ڈالا ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو ہم ایسے گن کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے تو ایک کیوٹپ لے کر جتنا بھی آپ اس کو ڈیپ کلین کر سکتے ہیں تو وہ آپ اس کے ساتھ ضرور کریں یہ بھی بہت ہینڈی اور ہیلپ فل چیز ہے کلیننگ میں جب ہم کسی بھی گن کو کلین کرتے ہیں تو اپنا پورا بیسٹ دیں جتنا بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس کو نکالیں ہم کیونکہ ہم سولونٹ جو ہے وہ اس میں بلکل نہیں چھوڑنا ہوتا ہے جو سولونٹ ہے اس کو اس کے اوپر بلکل نہیں رہنے دیں گے تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے آپ وائپ کریں اگر آپ کسی سے بھی ہوپس کا سولونٹ مگوالیں تو گن کلیننگ وائل بول سکتے ہیں اگر آپ کسی سے مگوالیں تو بہت وہ جیادہ جرنلی وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک پروون چیز بن گئی ہے تو سیم جب ہم اس کی جو سلائیڈ ہے اس کو کلین کریں گے تو جیسے ہم نے اس کی اوپر وائل تو پہلے ہی لگا دیا تھا ابھی تھوڑا سا برش ہے جو یوز کریں گے اس کی جو یہ پارٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پہ فائرنگ پین ہوتی ہے اگر میں دکھا سکتا ہوں یہاں پہ ایک فائرنگ پین ہوتی ہے جو ہمارے بولٹ کو ہٹ کرتی ہے اور پرائمر کو ہٹ کرتی ہے اور اس سے فائر ہوتا ہے اس کو بھی ہم کھول سکتے ہیں لیکن اس سے جو کیا ہے کہ کام بڑھ جاتا ہے اس کو اتنا ضروری نہیں ہوتا ہوتا تو ہے پر اگر آپ ایک اچھے گنس میتھ ہو اگر آپ خود گنس میتھیں کر لیتے ہو تو اس کو کھولیں پر اگر آپ کو اتنی زیادہ گنس کی جو نالج نہیں ہے مطلب یہ جروری گنس کی نالج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے پارٹس کو بھی رپیر کرنا جانے اسیمبل ڈسسیمبل کرنا آتا ہو ضروری نہیں ہے یہ آپ کا جو پارٹ ہے میں اس کو نہیں کھولوں گا بھی کیونکہ میں ابھی اس سے اتنا جادہ کوئی فائر نہیں ہوا کہ اس کو بھی کلین کرنے کی ضرورت پڑے بس ہاں ایک جو سالونٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں لینے لیں گے اس کو ہم جتنا ہو سکتا ہے اس کارٹم کے ساتھ یہ جو کارٹم ہے وہ ایبزورب کر لے گا اس کو اپنے آپ میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو ہم کلین کر لیں تو اس کا جو ایکسٹریکٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی سی شارپ چیز ہے اور اس کے راؤنڈ جو بھی کچھ لگا ہو وہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں اور اس کو کلین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے بولٹ کے شیل کو باہر پہنٹی ہے تو ہم اس کو جتنا ہو سکتا ہے وہ کلین وائپ کر سکتے ہیں اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا اتنا کلین کرنے والا جو ہماری بیرل تھی وہ ہم نے کلین کر لی یہ جو ایکسٹریکٹر پہ تھا اس کا وہ ہم نے کلین کر لیا تو زیادہ تر ہمیں جو یہ کیو ٹپس ہوتے ہیں اس سے بس یہ جو ہمارا یہاں پہ کاربن اور سولونٹ فسا ہوتا ہے اسے ہی کلین کرنا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں چھوٹ سکتے تو یہ جو ریلز ہوتی ہیں اس کو ہم کلین کر لیں گے تو ہماری جو اپر سلائڈ ہے وہ لگ بگ کلین ہو گئی ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا وائپ کر کے یہاں پہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا جو گریپ ہے اس میں ٹریکر گروپ بھی ہوئے ہیں ہمارا جو ٹریکر گروپ وغیرہ ہے یہ ہم بھی اس کو کلین کر لیں گے یہ جو ہے اس کو ڈسسیمبل بلکل آپ نہ کریں اگر آپ کو اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہر بار ڈسسیمبل کر کے کلین نہیں کرنا پڑتا تو اس کا جو لور پارٹ ہے اس کو بھی ہاں پہ ایسے کلین کر دو اگر آپ کے پاس ایسا برش ہے تو وہ یہاں پہ ایسے چلا جائے گا ایسے تو اس کو تھوڑا سا آپ ایسے کلین کر سکتے ہیں میں ایک شور کہ وہ برش جو پلاسٹک کی تاروں والا ہونا چاہیے دوسرے برا اس کو خراب کر دے گا تو اس کی جو ریلز ہیں جس کے اوپر اپر سلائٹ نے چلنا ہے اس کو ہم کلین کر دیں گے تو آل موسٹ یہ سارا جو ہے وہ کلین ہو چکا ہے اس کے جو چھوٹے پارٹ ہیں اس کو بھی ہم کلین کر دیں گے میرا جو باکس ہے وہ ختم ہو گیا تھا گلاوز کا اگر آپ بھی بینہ گلاوز کے گن کلین کرتے ہو تو اپنے ہاتھ بہت اچھی طرح سے واش کر لیا کرو تو ہمیں اپنی گن کے اوپر ایک لبریکیشن چاہیے جو اس کو چلنے میں بھی ایزی رکھے اور اس کو پروٹیکٹ بھی رکھے اس میں رسٹ وغیرہ آنے کی جو ایشو ہے وہ نہ آئے تو لبریکیشن کرنے سے پہلے آپ کا جو سالوینٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا جو سالوینٹ ہے وہ نہ اس کے اوپر گن کے اوپر ہو لبریکیشن جو بہت لوگیاں کرتے ہیں جو ہمارے جو دیسی لینگویج میں اسے ہم تیل دینا بول دیتے ہیں کہ ہم اپنی گن کو تیل دیتے ہیں تیل جو دینے والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ بہت تریقے سے دینا ہوتا ہے جیسے ہم یہ میرے پاس ایک پیچ ہے اس کے اوپر میں صرف اس کی جو ایک دو تین ڈرابز لولوں گا اور تین ڈرابز کو ایسے کروں گا اور صرف اس سے ایک وائپ کروں گا میں اس سے زیادہ کچھ بھی ہم نہیں کریں گے ایک اس کی پتلی سی جو لیئر ہے وہ اس کے اوپر ہماری گن کے پار کے اوپر آ جائے گی تو ہمیں بالکل ایک چھوٹی سی لیئر چاہیے جو ہماری گن کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرے اور اس کے جو ایک دوسرے کے پارٹس جو ایک دوسرے کے سماندھ میں آتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ کلین رکھیں تو یہ ہماری گائیڈ راڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایسے وائپ کر دیں گے اسی چیز سے تو یہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم وائپ کر دیں کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ایسے اپنا جو وائپ ہے وہ نہیں لگا سکتے تو یہ جو پارٹ ہے یہ وہ ایسے کام آئے گا میک شور کہ اس کو بہت زیادہ نہیں لگانا اتنا آپ کی جو گن گندی ہے وہ خراب نہیں ہوگی جتنا ایک لبریکیشن جو آپ گندہ لگا دو گے یا کوئی بھی لگا دو گے اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے جو ہماری جاندہ ہوتی ہے کوئی بھی پسٹل ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ ضرورت سے زیادہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تو ابھی باری آگئی ہے ہماری جو بیرل ہے اس کی تو بیرل سب سے زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی کم ایک مطلب بہت دو تین ڈرابس ہی اس کو ایسے رکھ دو تاکہ وہ جو ہمارا ڈرابس والا پارٹ ہے وہ اس کے اندر آ جائے تو ایک بس دیرے سے اس کو سلائٹ کرو اور اس کے اندر والی جو آئیلنگ ہے وہ ڈن ہوگی اس سے زیادہ اس کو آئیلنگ دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لبریکیشن اس سے زیادہ اندر یہ صرف ایک رسٹ کی جو گروزن ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا ایمونیشن تھا میرا جو وہ تھوڑا سا گندہ تھا اور یہ ہی ایک چھوٹی سی لیئر جو اس کے اوپر ہے بہت ہی کم ایک دو ڈرابس کے زیادہ سے زیادہ نہیں آنا چاہیے تو اس کی ایک لیئر ہم یہاں پہ بھی لگا دیں گے اس کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ سے اسیمبل کریں گے سوڑی چیزوں کو تو اسیمبل کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا جو وائپ ہے وہ کپڑے کے کسی بھی صاف بارٹ یہ جو صاف والا حصہ ہے اس سے ہم اس کو ایک وائپ دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا ہمارا جو اوائل ہے وہ ہمیں بالکل بھی تنگ نہ کریں اس میں سلپری ہو سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو ایک جو وائپ ہے وہ صاف کپڑے سے دیں گے جو ہمارا لپی کسی بھلا پارٹ ہے وہ ہماری ہماری جو چاہیے تھا وہ اس کو دل چکا ہے وہ ایک ہماری پاگیاں یہاں پہ تو اس کو بھی ہم وائپ کریں گے باہر سے بھی اور اندر سے بھی اس کو اچھے سے ہم وائپ کریں گے وائپ کرنے کے بعد ہماری جو بیرل ہے اس کو بھی ہم وائپ کریں گے کیونکہ ہم اس پہ اس کے اوپر بھی زیادہ لیوبریکیشن نہیں چاہیے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں تو یہ میں نے گائیڈ راؤڈ لگا دی اور اس کے بعد ہم اس کو بھی بائپ کر دیں گے اور اس کو ہیمرو لپارٹ کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کو آپ یہاں سے تو ہم اس کلپ کو ایسے اس کو تھوڑا سا پیچھے کھیچیں گے اور اس کلپ کو ہم یہاں پہ ایسے لگا دیں گے اور یہ جو سائٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایسے پوچھ کریں گے اور ہمارا جو پسٹل ہے وہ بلکل ریڈی ٹو گو اور سٹور کرنے کے لیے بھی اچھا ہے یہ بلکل کلین ہے اس کو اور زیادہ آئلنگ کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے ابھی جو ریڈلٹس ہیں اگر آپ ایسے دیکھ لوں تو ہمارا پسٹل جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ فلیش چکا کے اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو یہ کلین ہے بلکل جتنا اس کو کلین ہونا چاہیے یہ اس سے زیادہ کلین ہے اگر آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی تو ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کر دیں موسیقی